بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس پہلے ایکن کے بٹر کو پریس کیجئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دو عدد میں نے آلو لیے ہیں ان کو میں نے دھوکے اچھے طریقے سے چھلکا اتار کے پھر دویا دھوکے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے اب میں بریق بریق ان کی کٹنگ کر لوں گی کٹنگ جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ بریق کرنی ہے کیونکہ انہیں ہم نے پانچ منٹ میں تیار کرنا ہے تاکہ جلدی جلدی سے ہلکی آنچ پہ ہمارے جو آلو ہیں وہ پک جائیں تو میں آپ کو ساری جو کٹنگ ہے وہ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ کسی بھی سائز کے کسی بھی طرح کاٹ سکتے ہیں تو الحمدللہ میں نے کٹنگ کر لی ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ایک میں نے پین لینا ہے تو پین کے اندر ہم ڈالیں گے گھی ٹھیک ہے پین لیے می نے ابهم ان کے اندر ڈال لیتے ہیں گھی تو گھی کو ہم گرم کر لینگے زیادہ تر جو رسپی ہے وہ گھی میں بنائی جائے کوکنگ زیادہ تر گھی میں کی جائے تو گھی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کوکنگ آل سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ زیادہ تر آپ گھی میں ریسپی ٹرائی کیا کریں تو اب میں نے اس کے اندر ڈالنے ہیں آلو تو آلووں کو ہم اچھے طریقے سے ان کے اندر پکائیں گے تھوڑا سا ہم انہیں اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے تو دو ہی منٹ میں یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں گے پھر ہم ان کے اندر ڈالیں گے سرخ میچ تو جو مسالیں ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ کم کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ڈال کر دیں گے سرخ میچ سرخ میچ میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون تو ٹیسٹ کے مطابق ہم زیادہ آپ کر لیں اور اب ہم لیں گے ان کے اندر میں نے ڈالا ہے زیرہ پاورڈر یہ بھی میں نے ہاف ٹیبل سپون ہی ڈالا ہے تو اب میں اس کے اندر جو تیسری چیز ایڈ کرنے والی ہوں وہ ہے نمک ٹھیک ہے یہ بھی ہاف ٹیبل سپون ہی ڈالا ہے تینوں کی مقدار چو میں نے برابری رکھی ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی مزے کے علو بننے جا رہے ہیں ہمارے تو اب ہم اس کے اندر بریک بریک کٹی ہوئی سبز میچ ایڈ کر دیں گے دو عدد میں نے سبز میچ لی تھی انہیں میں نے دھو کے اچھے طریقے سے بریک بریک کٹ کے رکھا ہوئے ٹھیک ہے وہ ایڈ کر دی ہیں میں نے تو اب ہم اس کے اندر جو ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے انڈ رہی ٹھیک ہے تو آپ نے انڈے جو ہیں وہ چیک کر لینے ہیں پہلے کسی بال میں یا پلیٹ میں نکال کے کہ انڈا خراب تو نہیں ہے کیونکہ موسم جو ہے وہ کافی چینج ہو چکا ہے گرمی آگئی ہے تو اس لیے انڈے آپ توڑ کے چیک کر لیں پہلے کہ خراب تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے دو عدد انڈے ڈالی ہیں آپ انڈے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اسی وقت نہیں ہلانا آملیٹ کو تھوڑی دیر ریٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے نا انڈا جو ہمارا تھوڑا سا پک جائے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے اسے مکس کرنا ہے تو بہت ہی مزے کی لک ہے بہت ہی ٹیسٹی انڈے بنیں گے یہ دیکھیں کافی حد تک جو ہے نا انڈے کی سفیدی پک چکی ہے زردی جو تھوڑی سی کچھی سی ہے تو اب ہم اسے اسٹیج پہ آکے ہلکی ہاتھوں سے اب ہم اسے مکس کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی مزے کہ وہ جو انڈے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ثابت سے نظر آئیں تو مزہ آتا ہے اس کو کھانے کا بہت ہی مزے کہ تیار ہو چکے ہیں ہمارے الو انڈے تو اس کے اندر آپ دھنیاں ڈال دیں گے انڈ پہ تو امید کرتی ہوں ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو پلیس سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائک کا اظہار دینا مت بھولیے گا تو نیکس ویڈے تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ